اسلام علیکم آج کے اس دو دن کے ٹریننگ پروگرام کے چیئرمین اور آرگنائزنگ کمیٹی کے بھی چیئرمین جناب ڈاکٹر ماجز صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی اس کاوش کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اہم اور اچھا پروگرام آن لائن کے طور پر جو آرگنائز کیا ہے میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام آگے بھی چلتے رہیں گے اس پروگرام میں جڑنے والے تمام سامین اکرام اور تمام ڈاکٹر حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کو بہتی سجیدگی سے لیں اور اپنے دوسرے رفاقہ کو بھی بتائیں تاکہ تمام ہمارے یونانی پریکٹیشنرز اس سے مستفیض ہو سکیں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ڈاکٹر مادی صاحب نے جبھی اپنا پروگرام بتایا کہ ہم اس طرح کا کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں کہ جو مخلصانہ طور پر یونانی ٹیب کے جو پریکٹیشنر ہیں ان کو کس طرح سے ہم ان کے کنسٹرٹ کو کلیر کریں تو یہ اگر اس طرح کے پروگرام آگے بھی چلتے رہیں تو ہم تمام لوگوں کے لیے اور آنے والے طلبہ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع ہے ایڈینوئیڈ ہائپر ٹروفی جو بہت کومن بیماری ہے لیکن ہم اس سے جب اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو یہ تھوڑا ہمارے لیے دشوار کن مسئلہ ہوتا ہے مریض سامنے ہوتا ہے ہمارے لیکن ہم اس کو نہیں جانتے اس لیے ہم اس کی ڈائیگنوسیز مس کر دیتے ہیں اسی تعلق سے میں آپ کو پوری طرح سے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل تفصیل سے بتاؤں گا یہ فوٹو آپ کو نظر آرہا ہوا اور اس طرح کے بچے ہمارے آس پاس میں روز مرہ کی زندگی میں نظر آ جاتے ہیں سوتے ہوئے کہ اس طرح سے مول کا کھلا ہوتا ہے اور اوپر کے دات تھوڑے سے آگے نکلے ہوتے ہیں موٹے ہو جاتے ہیں یہ پکچر ہم روز مرہ کی زندگی میں اکثر دیکھتے آتے ہیں اور اس کو اگر ہمارا دماغ اس کو نہیں جانتا ہے نہیں سمجھتا ہے یا اس کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہے تو پھر ہم اس کو ایسے ہی نظر انداز کر دیتے ہیں حالانکہ یہ بہت ہی ٹیپیکل کنڈیشن ایک ہوتی ہے جو طبی نکتہ نظر سے بہت اہم ہیں اس کی وجہ سے بچے کی گروت پر اثر پڑ جاتا ہے موں سے ساس لینے کی وجہ سے بچے بار بار ان کی جو بولنے کی حیبٹ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے فیس الگ الگ طرح سے چینج ہو جاتا ہے تو اس امام چیزوں کو ہم اس کے اندر ذکر کریں گے اور خاصتہ سے ہم یونانی اپنے جتنے بھی پریکٹیشنر ہیں ان سے گزارش یہ کریں گے کہ وہ زیادہ زیادہ اس چیز کو ذہن نشی کریں اور اس طرح کے کیسز اپنے آس پاس میں گھر میں مورپ میں سب میں چیک کریں آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں اس کو نوٹ کریں اور اس کو دیکھ کر ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مسکنسپشن میں جیتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گی کہ اس کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو ہو اور دوسرا اہم کام یہ بھی ہو کہ اس میں آپ کے دماغ میں جو بھی سوال آتا ہے آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں کیونکہ ہم اس میں ہم کم بولیں گے اور آپ سے امید یہ کرتے ہیں کہ آپ زیادہ زیادہ اس میں پارٹسپیٹ کریں زیادہ زیادہ اس میں آپ شرکت کریں سوالات جوابات میں تاکہ جو بھی کنفیوزن آپ کے ہیں وہ ٹھیک ہوتے رہے کنفیوزن جب بھی ہوتے ہیں تو انسان اس کو نہ دبائے بلکہ اس کو کوشش کرے آس پاس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سے معلوم کرنے کی جتنا ہم معلوم کر کے آگے جائیں گے ہمیں پریکٹس میں بھی فائدہ دیتا ہے اہم دکت ہماری تب ہوتی ہے جب ہم کوئی چیز نوٹ بھی کرتے ہیں لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں یا کسی سے ہم معلوم نہیں کرتے پوچھتے نہیں ہیں تو یہ ایک دکت والی بات ہو جاتی ہے کہ ہم وہاں پر پوری طرح سے اس کو کیپچر نہیں کر پاتے اس پروگرام کا جو میں نے ڈاکٹر ماجد صاحب نے جس پروگرام کو اورگنائز کیا ہے جو بھی چیزیں میرے نالج میں بھی تک آئی ہیں بہتی خلوص کے ساتھ میں انہوں نے بہتی سنجیدگی سے اس پروگرام کو اس مقصد سے اورگنائز کیا تاکہ تمام یونانی کے پریکٹیشنرز کے جتنے بھی یونانی کے کنسپس ہوتے ہیں وہ کلیر ہو جائیں کس طرح سے یونانی میں ہم پریکٹس کریں کس طرح سے ہم یونانی کو آگے بڑھائیں اور اس کا فیوچر کس طرح برائیڈ ہے ہم اس کے اندر جائیں اس کے اندر اہم ڈرول ادا کریں اسی کے ساتھ ہمارے جو خاص مہمان آج کے ہیں وہ ڈاکٹر اکمل صاحب ہم سے جڑ چکے ہیں ڈاکٹر اکمل صاحب ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں آپ بہتی تفصیل سے یونانی میں کس طرح سے پریکٹس کی جاتی ہے کیا کیا چیلنجز ہیں ان کے سولوشنز کیا کیا ہوتے ہیں ڈاکٹر اکمل صاحب اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے اور ان کا پریکٹیکل سیشن بھی ہوگا وہاں جو پوجود ہیں پریکٹکلی جو تھیرپیز ہوگی ہیں کس طرح سے ان کو منیج کرنا ہے وہ بھی بتائیں گے تو اس پروگرام کو ہم نے ان کو سجیسٹ کیا کہ ہم ایک ہی آدمی سے نہ کرنا ہے بلکہ الگ الگ جو بھی جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے اس کو بلا کے اس کے ذریعے سے اس کسی بھی پرٹیکلر ٹاپک پر لیکچر کروایا جائے ایسا نہیں کہ ہم ایک ہی آدمی یا کوئی بھی ایک پرسن لیکچر دیتا رہے اور ہم اس کے یوسٹو ہو رہے ہیں ایسا نہ ہو بلکہ مختلف شعبے کے جتنے بھی لوگ موجود ہیں جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں پروفیسر حضرات ہیں ریڈر ہیں وہ سب اس کے اندر پارٹ حصہ لیں اور جو اپنی جو بھی تجربات ہیں وہ شیئر کریں تو میں اپنا ٹاپک کو شروع کرنے کے شروع کرتا ہوں اور یہ پکچر میں نے اس لئے آپ کو دکھائیے کیونکہ یہ اس طرح کی پکچرز ہمیں ہر روز مردہ کی زندگی میں نظر آ جاتی ہیں ہمیں دیکھتے ہیں ٹانسلز ہمارے اورو فیرنگز میں کام کرتا ہے اسی طرح سے نیازو فیرنگز میں بھی یہ لیمفویڈ فولیکنز ہوتے ہیں چھوٹے 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 جو ناک کے پچھلے حصے میں ہوتے ہیں ناک کے پچھلے حصے میں ہونے کی وجہ سے اپنی یہ ناک کے پچھلے میں حصے میں کئی بار سائز ان کا بڑھ جاتا ہے سائز بڑھنے سے ناک کا جو پسٹیرہ حصہ ہے وہ بلوک ہو جاتا ہے تو اس کو ہم دوسرے حفاظ میں نیازو فیرنگل ٹانسلز بھی کہتے ہیں ہم ٹانسلز کے بات کریں گے کہ کتنے سراکے ٹانسلز ہوتے ہیں تو یہ ایک لیمفویڈ سیمپل سے اتنا یاد رکھیں ابھی ہم کے نیازو فیرنگز میں لیمفویڈ فولیکنز ہیں اگر اس کا سائز بڑھ جائے تب ہم اس کو ایڈینوائیڈ کہتے ہیں اگر اس کا سائز بڑھ جاتا ہے تب ہم اس کو ہائپٹروفیڈ 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 بھی کہتے ہیں خاص طور سے اس کی اہم بات یہ ہے کہ آٹھ سے لیکے دس یا بارہ سال تک اس کا سائز بڑھتا ہے اور پوبرٹی جیسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے تیرہ سے چودہ سال کے بعد میں آئیس 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 کا سائز چھوٹا پر پچھلا جاتا ہے یہ اس کی پکچر آپ دیکھیں گے اس پکچر میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ نیازل کیویٹی ہے یہاں سے نیازل کیویٹی ڈاک سے آپ نے ساس لیا اندر گیا یہ جو حصہ نیازو فیرنگز کا دیکھ رہا ہے آپ کو یہ کہلاتا ہے ایڈینوائیڈ یہاں پر ایڈینوائیڈ کے لیمفویڈ فولیکنز ہوتے ہیں اور اہم بات چکہ ہم ایڈینوائیڈ کے بلکل پاس میں بلکل برابر میں اسٹیشن بھی اوپن ہوتی ہے جو کان کی اسٹیشن ٹیوب ہے وہ یہیں آ کے اوپن ہوتی ہے اس وجہ سے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ جب بھی اس ایڈینوائیڈ کا سائز بڑھتا ہے تو اس کے بڑھنے سے فوراں بھی اسٹیشن ٹیوب بلوک ہو جاتی ہے جیسے یہ ٹیوب بلوک ہوگی تو اس کا اگلا اسٹیج یہ ہوگا اسٹیشن ٹیوب سپوریٹیو ٹیٹیس میڈیا میں پہنچ جاتا ہے جس کو ہم اب دوسرے جو ٹانسلز ہمارے فراٹ میں پائے جاتے ہیں اس کا ایک اوورویو دیکھیں تاکہ آپ کو انتازہ ہو جائے اس میں یہ ہے کہ ہماری جو اورل کیوٹی ہے اس میں ایک رنگ ہوتا ہے جس کو ہم بولڈ ایئرز رنگ کہتے ہیں حالانکہ آپ کی ہوجی کٹ سارے کے سارا سلیبس ہے ساری چیزیں جو ہم ہوجی کی بات کر رہی ہیں لیکن ایک بہت تھوڑی سی اس کے اوپر نظر سانی ہو جائے تو ہمیں ساری چیزیں یاد آ جائیں گے تاکہ کنسیپٹ بھی کلیر ہو جائے یونانی کا کنسیپٹ اس کے اندر کیا ہے اور کس طرح سے ہم یونانی کا اس میں علاج کریں تو یہاں پہ جو والڈ ایرز رنگ ہے یہ ایک رنگ ہے جو ہماری اورل کیوٹی ہے اس کے در پورا ایک رنگ ہوتا ہے سب سے آگے والے اسے میں ٹانسلز جس کو ہم لنگوال ٹانسل کہتے ہیں دو رو سائیڈ میں ایک اور ٹانسلز ہوتے ہیں جس کو پیلٹائن ٹانسل کہتے ہیں اس کے پیشے کی طرف جب جہاں پر اسٹریشن ٹیوب کھلتی ہے وہاں پر بھی چھوٹے سا ٹانسلز ہوتے ہیں اس کو ٹیوبال ٹانسل کہا جاتا ہے اور سب سے پچھلے حصے میں جو ٹانسل ہے اس کا نام ہے ایڈینوائیڈ اگر اس کا سائز بڑھ جاتا ہے ہائیپر ٹروفی اس کی تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے یہ ایک پکچر ذہن میں رہنی چاہیے کم سے کم ٹانسلز کے نام یاد رہے ہیں سب سے آگے جو زبان کی جڑ میں ہیں لنگوال ٹانسل دونوں سائیڈ میں جو موٹے ٹانسلز نظر آتے ہیں وہ پیلٹائن ٹانسل اور اس کے پیچھے ٹیوبال ٹانسل اور سب سے لاس والا حصہ ہے فیرنجل ٹانسل تو اس میں جو پیلٹائن ٹانسل ہے جو ہمارے موں کے اندر ہوتے ہیں وہ تو ہم ٹارچ لگا کے دیکھ سکتے ہیں آرام سے دیکھ جائیں گے لنگوال ٹانسل ہمیں ناک کے پیچھلے حصے میں وہ ڈالنا پڑے گا میررل سے ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو فیرنجل ٹانسل ہے جس کو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آتا ہم اینڈوسکوپ کی بجر سے ہی دیکھ سکتے ہیں تو یہ رنگ ایسا ہے جو ہماری پوری اورل کیوٹی کا رنگ ہے جو ہمارا سیفٹی کا ایک اہم ٹول ہے یہ ہمارے حفاظت کرتا ہے اب دیکھیں اس کی فیچرز کیا ہوتی ہیں ایک پنگ کلر کا گلوبلر ماس ہے یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا ناک کے پیشلے حصے میں ماس ہے ورٹیکل ریجز اس کے اوپر ورٹیکل ریج ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے لائنیں ہوتی ہیں لیکن خاص بات یہ ہے اس کے اندر کرپس نہیں ہوتی اس کے اندر نالیا نہیں ہوتی جس طرح سے کرپس جس طرح سے نالیا ٹانسل کے اندر پائی جاتی ہیں ٹانسل کے سکریشنز اندر کے نکل کے باہر ہو جاتے ہیں اس کے اندر کوئی کرپٹ یا کوئی نالی نہیں پائی جاتی اور دوسری اہم بات یہ ہے جو بہت ذہن میں رکھنے والی ہے وہ ہے اس کی جو اپیثیلیم ہے وہ سیلیٹیڈ کولومنر اپیثیلیم ہے بلکل وہی اپیثیلیم جو ناک کے اندر پائی جاتی ہے جو نیزل میوکس ممبرین پہ بھی سیلیٹیڈ کولومنر اپیثیلیم ہوتی ہے اسی ہی کا کنٹینیویشن انہیر ان فالکلز کے اوپر بھی ہوتا ہے اور لاسٹ چیز اس کی ہے کہ اس کے اوپر کوئی کیپسول نہیں ہوتا جیسے ٹانسل کے پیچھا والے اسے میں کیپسول ہوتا ہے اس میں کوئی کیپسول نہیں ہوتا یہ سیمپل سی ہے کہ لیمفائیڈ فالکلز ہیں جو نیزل فیرنگز میں پائے جاتے ہیں یہ اس کی تھوڑی سی فیچرز ہیں ہم اس کے اگلے حصے پہ چلتے ہیں یہ دیکھیں آپ دو چیزیں آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایکسری بھی کرنا دکھائیں گے سکھائیں گے کہ کس طرح سے ہم اس میں ایکسری میں کر کے اس کی نالیج حاصل کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم ایکسری کر کے اس کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں یہ دو پکچر آپ کو آمیں سامنے نظر آ رہی ہیں یہ پکچر ایک نارمل ویسی بنی ہوئی ہے اور یہ جو آپ کا ایکسری ہے جو ایکسری آپ کو وہاں دکھائی دیتا ہے جو بھی ایکسری نظر آتے ہیں وہ اس طرح سے آپ کو جب بھی آپ ایکسری کرائیں گے تو یہ نظر آئیں گے کس طرح سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے کس طرح سے اس ایکسری کو ہمیں پڑھنا ہے اس کو ہم نوٹ کریں گے یہاں پہ اگر آپ کو دیکھ رہا ہو یہ والا حصہ نیزو فیرنگز کا ہے اگر آپ کو میرا گھرزر چلتا ہوا دیکھ رہا ہو تو یہ حصہ نیزو فیرنگز کا ہے اتنا بڑا جو گلینڈ ہے یہ ایڈینوائیڈ گلینڈ ہے یہ ہماری سوفٹ پیلیٹ نیچے دیکھ رہی ہے اور یہ بیچ میں سے ایر کا راستہ چھوڑا تھا ایر کا راستہ دیکھ رہا ہے چھوٹی سی جگہ خالی جا رہی ہے یہ میں نے پکچر سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیے تاکہ چیزیں ذہن نشین اچھے سے ہو جائیں یہ دوسری چیزیں ناک کی جو غیشہ مخاطی ہے وہ ناک کے اندر بھی وہی ہے میوکس میبرین وہی میوکس میبرین ہمارے تھراؤڈ کے اندر ہوتی ہے اور وہی میوکس میبرین کیو سٹیشن کیوپ کے اندر ہوتی جو کان کی طرف چلی جاتی ہے کہنے کے مقصد یہاں پر یہ ہے اگر ناک میں ذرا بھی انفیکشن ہوا یا کومن پولڈ ہوا یا کوئی بھی رائنیٹس کی سیچوشن پیدا ہوئی تو وہ پوری کے پوری فوراں پورے ہر اکمہ بھی پھیل جاتی ہے ناک کے اندر بھی پھیلی رہتی ہے اور یو سٹیشن کیوپ سے ہوتے ہوئے کان کے اندر بھی پہنچ سکتی ہے اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اڈینوئیڈ کی خاص طور سے اپر ریسپریٹری ٹریٹ کے اندر ہی جب بھی پایا جاتا ہے تو وہاں پر یہ تین چار چیزیں کچھ ایسی ہیں جو یہاں پر اہم ہوتی ہیں اس میں ہے بہت زیادہ تھنڈی ہوا کہ اپر ریسپریٹری ٹریٹ کے اندر کھٹی اور تھنڈی چیزیں نقصاندہ ہوتی ہیں بہت زیادہ تھنڈی ہوا نیزل کیوٹی کو نیزل نیوکس ممبرین کو نقصان پہنچاتی ہے وہ کس طرح سے نقصان پہنچاتی ہے بہت اہم اور ایپورٹنٹ پائنٹ سمجھنے کا ہے اس کو ہم ابھی اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے دیکن یہاں پر آپ اپر ریسپریٹری ٹریٹ کے اندر یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ تھنڈی ہوا تھنڈے لیکویڈز یا کھٹی یا تھنڈی چیزیں جو بھی کھانے کی ہو یا پینے والی چیز ہو یا تھنڈی ہوا ہو یہ تینوں چاروں چیزیں ہی رپر ریسپریٹری ٹریٹ کو بہت نقصان پہنچ جانے کا کام کرتی ہیں اگلی سلائیڈ دیکھیں جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ ایک ہوتا ہے ایئر ویس ارفیس فلوڈ یہ ناک کے اندر ہوتا ہے ناک کی جو میوگس میمبرین ہے اس کے پر دو طرح کے فلوڈ ہوتے ہیں ایک ایئر ویس ارفیس فلوڈ کرتے ہیں اور دوسرا ایک میوگس کی لیئر ہوتی ہے جو اس پر آپ کو دیکھ رہی ہوگی نیچے سولوشن کی بلو کلر کی لیئر نکھ رہی ہے اور اوپر ایک یلو کلر کی لیئر نکھ رہی ہے یہ نیزل کیوٹی کے اندر جو سیلیا موجود ہوتے ہیں سیلیا کی مومنٹ کے لیے ایئر ویس ارفیس فلوڈ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اگر اپر ریسپریٹری سسٹم میں سیلیا کی مومنٹ ڈسٹرگ ہو جائے تو پورا ڈیفینس میکنیزم کولیپس ہو جاتا ہے اس لیے اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن بہت زیادہ کومنٹلی ہوتے ہیں اس لیے یہاں پہ بتانے کا مصد یہ کہ ایئر ویس ارفیس فلوڈ جو ناک کی جو سیلز ہیں وہ سیلز سیکریٹ کرتی ہیں اور اس فلوڈ کے اندر سیلیا فریلی مومنٹ کرتے ہیں اس کو بس ذہن میں رکھنا ہے تاکہ ہم آگے کی سلائٹس کو سمجھ سکیں تو ایئر ویس ارفیس فلوڈ ہو گیا اس سے اگلا دوسرا ہے جو یہ ایئر وی میوکس لیر ایئر وی میں جب میوکس کی لیر بن جاتی ہے تو وہ میوکس کی لیر جسے آپ نے دیکھا ہوگا ناک کے اندر میوکس سیکریشن ہوتا ہے تو وہ اوپر کی لیر ہے اوپر میوکس ہوتا ہے اس کے نیچے ایئر وی سرفیس فلوڈ ہوتا ہے فلوڈ نیچے ہوگا اوپر کے حصے میں میوکس ہوتا ہے تو کوئی بھی باہر سے آنے والے ڈسٹ پولنگز بیکٹیریا جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس کے اوپر جا کے چپک جاتے ہیں اس کے اوپر چپکنے کے بعد میں وہ آہستہ 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 پیچھے کی طرف گر جاتے ہیں کیوں گرتے پیچھے کی طرف پھلکہ ناک کا جو ڈرینڈ سسٹرم ہے وہ پیچھے کی طرف ہے اور یہ جو سیلیری مومنٹ سے وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف گرتے ہیں یہ سیلیا کی جو مومنٹ یہ ریسپریٹری سسٹرم میں بہت اہم ہوتی ہے اگر آپ نے اس کو سمجھا تو ہم سمجھیں گے کہ آج کا یہ لیکچر کامیاب رہا تیسری چیز اس میں جو سمجھنے کی ہے وہ ہے سیلیری بیٹ فریکوینسی سیلیری بیٹ فریکوینسی جو ہم نے ابھی آپ کو سیلیا دکھا ہے ان سیلیا کی جو مومنٹ ہوتی ہے بیٹ ہوتی ہے کہ ایک منٹ میں کتنی مومنٹ اس کے اندر ہو رہی ہے ایک سیل پہ تقریباً دو سو سیلیا پائے جاتے ہیں اور ایک ہزار سے لے کے پدرہ سو سائیکل پر منٹ مطلب ون تھا آزینڈ تو فیفٹین ہنڈڈ ہرز کی اس کی فریکوینسی ہوتی ہے اس فریکوینسی سے یہ آہستہ 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 ان کی مومنٹ جلتی ہے تو اس مومنٹ کا مقصد کیا ہے ہم آپ کو اگلی سلائٹ پر دکھانا ہے کہ اس کا اہم کام کیا ہوتا ہے جب بھی اس کے اندر مومنٹ ہوتی ہے تو اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے سیلیری بیٹ فریکوینسی کو دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے اس اس ٹیبل کو آپ دیکھئے یہ باقرادہ لیب میں ٹیسٹ کی گئی ایک ریپورٹ ہے جس کے اندر جب ہم جب ہماری ناک کے اندر بھوزہ دے تھنڈی ہوا ناک کے اندر پہنچتی ہے تو اسی لیے کی جو مومنٹ ہے وہ آہستہ 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 کم ہوتی سے لیاتی ہے لیکن ایک تیمپریچر ایسا ہے جو ٹوینٹی سے لے کے ٹوینٹی فائیف وہاں تک نارمل رہتی ہے لیکن سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر سیلیری بیٹ فریکوینسی کسی بھی وجہ سے کم ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا سیلیہ کی جو مومنٹ ہے وہ کم ہو جائے گی سیلیہ کی جب مومنٹ کم ہوگی تو اس کے اوپر پایا جانے والا فیلوٹ اور میوکس دونوں کی مومنٹ کم ہو جائے گی اس لیے باہر سے آنے والے بیکٹیریہ اگر زیادہ دیر تک وہاں پڑے رہیں گے پڑے رہنے کی وجہ سے وہ سیل کے کانٹیکٹ میں آئیں گے اور وہاں پر نتیجہ جو ہے انفیکشن موجود انفیکشن کا سبب بنتا ہے دوسرے الفاظ میں اگر ہم یونانی کا کنسرپٹی ہاں سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ جب رتوبت ناک کے اندر رک جائے یا جس رتوبت ناک کے رتوبت پیشے کی طرف گر جانا چاہیے تھا جب وہ پیشے کی طرف نہیں گر رہی اپنی جگہ رک گئی کیوں رک گئی کیونکہ سیلیا رہی بیٹ فریکوینسی کم ہو گئی مومنٹ جو سیلیا کی تھی وہ کم ہو گئی جیسے ہی مومنٹ کم ہو گئی جو فیلوٹ تھا وہ وہاں رک جائے گا فیلوٹ رکے گا تو اس کے اندر تافن ہوگا یونانی کا نظریہ یہ ہے کہ جہاں بھی رتوبت رکھتی ہے رتوبت ہوگی ہے حرارت موجود ہوگی ہے وہاں تافن ہوگا تو بلکل آپ چاہے یونانی نظریہ سے چیک کرنے یا مورڈن کے تھیوری ہے اس کو سامنے علاقے کرنے مورڈن بھی یہ کہتی ہے کہ جو نئی ریسرچ آئی ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ اگر سیلیا ری بیٹ فریکوینسی کم ہوگی تو سیلیا کے مومنٹ کم ہو جائے گی سیلیا کے مومنٹ کم ہو جائے گی تو اس کے اوپر پائے جانے والا فلود اس کے اوپر پائے جانے والا موکس وہ دور کی مومنٹ جو ڈرینش پیچھے طرف ہونا چاہیے تھا وہ کم ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے وہاں رتوبت کا اجتماع ہو گیا اور اس میں انفیکشن ہو گیا یونانی کے اندر بھی اجتماع رتوبت کی وجہ رتوبت کا اجتماع ہوا لیکن ہوا کیوں کیونکہ اس کی سیلیا کی جو مومنٹ وہ کم ہو گئی اب یہاں پر اہم پوائنٹ سمجھنے والا یہ ہے کہ سیلیا کے مومنٹ کون سے فیکٹرز ایسے ہیں جو ان سیلیری مومنٹ کو کم کر دیتے ہیں کون سے فیکٹرز ایسے ہیں جو سیلیری مومنٹ کو مینٹین رکھتے ہیں اس میں دو باتیں خاص طور سے آپ ذہن پر رکھیں سب سے اہم چیز ہے ٹیمپریچر اگر ٹیمپریچر جو ناک کا جو ٹیمپریچر ہے یا باہر سے آنے والی جو بھی ہوا آپ کی ناک کے اندر انٹر کر رہے ہیں اگر اس کا ٹیمپریچر مائنس میں ہے بہت زیادہ تھنڈی ہوا ہے تو وہ ٹیمپریچر اس سیلیری بیٹ فریقوینسی کو کم کر دیتا ہے اور جیسے جیسے اس ٹیمپریچر کو ہم واپس رائٹ پر کنسنٹریٹ کریں اگر ٹیمپریچر پانچ ڈگری سیلسیوس ہے تو موسٹلی جیتے بھی سیلیاں ہیں وہ اموٹائل ہو جاتے ہیں یہ مومنٹ پوری طرح سے ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم اس پانچ ڈگری سیلسیوس کو ٹیمپریچر کو آہستہ آہستہ بڑھا دیں اور بڑھانے کے بعد میں وہ ٹیمپریچر نو سے لے کے بیس ڈگری سیلسیوس پوائنٹ بیلکل دھیان میں رکھنے والا ہے فور ایگزامپل میں بیسال کی دیکھیں سکتے کے سمجھا رہا ہوں آپ کو اگر کسی بھی ہیل سٹیشن پر ہم ہے بہت زیادہ تھڈڈی ہوا وہاں پر ہے بہت کم ٹیمپریچر وہاں محفظ ہے اتنے کم ٹیمپریچر کی ہوا اگر ناک مینٹر ہو رہی ہے تو ناک کا بھی ٹیمپریچر زاہر سے باتیں وہ کم ہو جائے گا اور جیسی ٹیمپریچر کم ہوگا سیلی ری بیٹ فریقونسی کم ہو جائے گی لیکن اگر ہم اس ٹیمپریچر کو آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں آہستہ آہستہ ہم اس کے ٹیمپریچر کو بڑھا دیں اور بڑھانے کے بعد میں اگر ہم ٹیمپریچر تک اس کو پہنچا دیتے ہیں تو وہ ساری کی ساری مومنٹ جو ابھی کم ہو گئی تھی اب وہ واپس آ جاتی ہے اور ریورس ہو جاتی لیکن ٹیسرا اور اہم پوائنٹ جو یہاں سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ٹیمپریچر فیفٹی ڈگری سیلسیس تک پہنچ جائے اگر باہر والا ٹیمپریچر یا باہر سے آنے والی ہوا جو ناک کے تر انٹر ہو رہی ہے فیفٹی ڈگری سیلسیس تک اگر وہ پہنچ گئی تو وہ کیا کرے گی ان ٹوٹل جتنے بھی سیلی آتے ان سب کو ام موٹائل کرتے گی اور اگر اس کا ٹیمپریچر کم کریں گے تو اس کی موٹلیٹی ری سٹور نہیں ہوتی واپس نہیں ہوتی اس لیے خدرت کا یہ نظام ہے اگر آپ کسی تھنڈی جگہ پر گئے ہیں تھنڈی ہوا الگ گئی ہے تب آپ اس کو واپس آکر گرم کر دیجئے تو واپس ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ اتنی تیز گرم ہوا اتنی تیز ٹیمپریچن ناک کرتر پہنچ گیا یا نہ کتنی زیادہ تیز سے گرم ہو گئی اس کے جو سیلیا تھے وہ پوری طرح سے ٹیسٹرائے ہو گئے اس سے ایک سیچویشن پیدا ہو جاتی ہے بیماری پیدا ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اٹروف رائنائیٹیز یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جیسے گرم ہمار ناک کے اندر ہوتی ہے اور اس سے ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ زہل میں رکھنے والا کام یہ ہے کہ اگر تیمپریچر آپ کا نارمل ہے تو سیلی ری پیٹ فریکنسی نارمل کام کرتی رہے گی اب یونانی اصول یا یونانی کنسٹر اب یہاں پر سمجھ اگر آپ کہیں بھی تھنڈی ہوا میں انٹر ہو گئے ہیں دیر تک وہاں بیٹھے رہے تھنڈی ہوا تھی تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے یونانی کے سسٹم کے حساب سے یونانی تھیوری کے حساب سے اس میں لنبے ٹائم تک بیٹھے رہنے کی ویجہ سے ایک کنڈیشن پیدا ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں سوے مزاج بارد سادہ اب اگر آپ نے اس کو گرم پانی سے اس کی سکھائی کرتی اب وہ واپس ریورس ہو گیا تو جو کیفیت سے کام ہو رہا ہے جو کام صرف کیفیت کی تبدیلی کی وجہ سے جو چینجز وہاں پیدا ہوئی ہے آپ نے اس کو بل کیفیت واپس گرم سکھائی اس کی کرتی تو کیا ہوگا وہاں سے آہستہ 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 وہ ساری کی ساری جو جو بھی پرابلم ہوئی تھی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ تھا یونانی والا ایک کنسیپ جو آپ کو بتانا ضرور ہی تھا کہ اور یہ دیکھیں یہ اسی کی سلائیڈ ہے آپ کو شکل سے دکھانا مطلب پکچر سے دکھانا مقصود تھا کہ یہ اوپر سیلیا دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر مومنٹ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر یہ فیلوڈ ہے اور یہ جو بہت ساری چیز ہیں جو بیوکس پہ چپک جاتی ہیں اور یہ آہستہ 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 پیچھے کی طرف چلتا رہتا ہے یہ ہم یونانی لوگ کو خاص طور سے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا اس کو ہم بہت خاص طور سے ذہن میں رکھیں تاکہ یونانی کا اصول علاج بناتے شرح سے کیا فرق پڑے گا سب چیزوں کو ہمیں سمجھ آسان ہو جائے گا اب دیکھئے اس کے ہم کلینکل فیچرز پہ آتے ہیں بہت اہم کلینکل فیچرز ہیں ہم اور آپ عام طور سے دیکھتے رہتے ہیں زیادہ تر دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس میں گھروں میں خاص ہمارے خود بھی بچے ہیں تو وہاں بھی آپ نظر دیکھیں گے اور اس کو ذہن سے دیکھیں دونوں ناک بار بچے کی ناک پند ہو جاتی ہے بچہ رات کو سنورنگ کرتا ہے مو کھول کے سوتا ہے مہت اہم پوائنٹ ہوتا ہے سنورنگ کرنا رائنو لالیا کلوس ایسی بچہ نہیں نکال سکتا ایسا لگتا کہ اس کی ناک تیچھے سے بند ہے جو آواز ہیں اس کے اندر نہیں آمی اس کو بولتے ہیں رائنو ڈیلی ایک کلوس اور ہے جس کو فری کو رائنو ریا بہت زیادہ جلدی جلدی سے بچوں کو نظرہ زکام ہوگا ناک سے پانی نکلتا رہے گا ناک سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے فیڈنگ پروبلم ہو سکتی ہیں بچوں کے اندر جو بچہ ناک سے ناک اس کی بلوک ہے اگر وہ فیڈنگ کر رہا ہے یا مدر اس کو فیڈنگ کر رہی ہے تو اس کی ناک بن دوسری اور اہم پوائنٹ اس کے اندر ہے ایسے بچے جن کے بلوک ہو جاتی ہے کیوں بلوک ہو رہی ہے کیونکہ اس کے پاس میں موجود جو میں نے فرس سلائنڈ میں آپ کو لکھائی کی پکچر کہ اس میں اس سٹیشن ٹیو کے پاس میں ہی ایڈینوائیڈ کی لین ہے ہے ایڈینوائیڈ ہائیپر ٹروفی ہو جاتی ہے اس سی بلوک ہو جاتی ہے ان تمام کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی میڈیا ہو جاتا ہے ایڈینوائیڈ فیس ایک شکل ہوتی ہے بچے سپیسی فیچر ہے جس کو آپ دیکھ کی بتا دیں کہ یہ ایڈینوائیڈ فیس ہے اور اس کو آپ یہ دوائیں کھلائیے یہ ایکسرسائز کھرائیے مطلب ون ویک آپ کو اس کا ریزلٹ مل جائے گا ایسے بہت سارے کیس ہماری اپیڈی میں بھی اور ہر کسی اپیڈی میں آتے ہیں تو یہاں پوائنٹ جو سب زیادہ ذہن میں رکھنے والے ہوتے ہیں وہ ہیں اور ل کیویٹی مو بند کر نہ سونا بچہ مو کھول کے سوتا ہے ماؤت بریدنگ کرتا ہے ماؤت بریدنگ کرے گا تو رات پر رہتی ہے بلکل ادھر سے ادھر پورے بھاگا پھرے گا اور ایسا کیوں ہوتا ہے کچھ وقت ایسا جب بچہ سانس لے رہا ہوتا تو سانس لیتے 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 جب سنورنگ ہو رہی ہوتی ہے اس دوران باڈی کے اندر جو اکسیجن کی سپلائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے بچہ ناک سے سانس نہیں لے رہا جب وہ موہ سے سانس لیتا ہے تو پوری سپلائی موہ سے اکسیجن کی نہیں ہو پاتی کبھی موہ کھل جاتا ہے کبھی بند ہوتے کبھی نیچے ہوتی کبھی اوپر کی طرف ہوتی ہے ایک ہنڈرینس ایک رکاوٹ سانس لینے موجود ہے تو رات کے کسی بھی ایک دو تین چار سونے بچے کو کیا ہوتا ہے اچانک برین کی بلڈ کے سپلائی کم ہوتی ہے اور اس کو ہم بولتا ہے آپ سٹرکٹیو سلیپ اپنیا کبھی موقع ملے گا تو ہم آلق سے بات کریں گے بچے کو یا کوئی بڑا بھی ہے اس کو بھی سانس پوری طرح سے رکھ جاتا ہے اور جتنی بھی آوازیں جتنی بھی جو سانس وہ لے رہا ہے سانس کو جی طرح سے نہ لینے کی وجہ سے سی او ٹو کنس پیشن بلیٹ پڑھتی چلی جاتی ہے اور اچانک سے رسپریٹری سسٹم ہوتا ہے بچہ ادھر سے کروٹ لے پلٹ کے دوسری طرف چلائے ہمارے یونانی میں اکثر کتابوں میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچہ اگر بستر پہ لیٹا ہے پلٹا لیٹا ہے اکثر ہم اور پہرے سے پڑھتے بھی آئے ہیں سنا بھی ہے کہ بچے کے پیٹ کے اندر کیڑے ہیں یا بچہ اگر پڑھ پڑھ آرہا ادھر سے بھاگ پھر رہا ہے یا بچے کے اندر اگر ایسی مو سے رال بہ رہی ہے تو ہم بھی کہتے بچے پیٹ کے اندر کیڑے ہیں تو اس طرح کی یہ ساری چیز ہم میں پڑھے ضرور ہے یہ ایک سبب ہو سکتا ہے کیڑا ہو لیکن بچوں کے اندر خاص طور سے دس سال کی عمر تک کے بچے جو اس طرح کی فیچر لے کر آپ کے پاس رہے ہیں اور آپ اس کو بھلے ہی سارے مطلب کیڑوں کے لیے کرا چکے ہیں بہت سارے کام جو بھی کام ہو سکتے تھے وہ سب آپ نے کرا دی ہیں لیکن پھر بھی مو سے پہتی ہے مو کھل کے سانس زیادہ بھی کھاتا ہے تو یہ سارے فیچر آتی ہیں تو یہ تو سارے لوکل سیمٹمز تھے ایک چیز ہو تھی ہے بچے کو نورکسیا ہو جائے گا بچے کی اوکسیجن سپرائی پوری نہیں ہوتی سکول سے کمپنین آتے سکول پہ آتا ہے تھوڑی دیر پڑھے گا بچہ زیادہ سکت رہتا ہے اور جہاں اس کو موقع ملے گا وہ سو جائے کیونکہ اس کے رات بھر کی جو سلیپ تھی وہ ساون سلیپ میں تھی سلیپ میں بار بار ڈسٹربینس ہونا اس بات کی علامت ہے کہ بچے کو سلیپ مطلب کہیں کہ رکاوٹ موجود ہے تو اس لیے اگلا پوائنٹ اس کے اندر ہے بچہ پیشاپ کر دیتا ہے یہ بھی ہم اکثر یونانی کی کتاب بڑھتے ہیں کہ بچے پیشاپ کرنے کا سبب یہ ہے کہ بچے کے پیٹ میں کھیڑے ہیں لیکن اگر آپ نے کھیڑوں کے ساری دوائیں کھلا دی لیکن پھر بھی اس کا پیشاپ بن نہیں کے دوران جس وقت oxygen کی saturation oxygen کی deficiency بڑی کے اندر ہوتی رہتی ہے آہستہ 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 ہوتا ہے اور بچہ پلٹی کھا گیا دوسری اس طرح بیدر سے بھاگتا ہے تو وہ سیچویشن ہوتی ہے کہ اسی ٹائم بچے کا پیشاپ نکل جاتا ہے ملا ہے تو یہ بیڈ بیٹنگ اس کی وجہ سے نہیں ہے کیلوں کی وجہ سے بلکہ ایڈینویڈ ہائیپر ٹروفی کی وجہ سے ہے جو ایک سبب بنی ہے برین کو oxygen کم کرنے کا اور آہستہ 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 بچے کا جو گروہ چلائے سانس لینے سے پیجن شیف چیس ہو جاتی ہے پروٹروبیلنٹ ایبڈومنٹ ایبڈومنٹ خوڑا آگے نکلا ہوا نظر آتا ہے تو یہ بیڈ ویٹنگ ہونا بچے کا پشاپ کرنا مو سے رال نکل بستر پہ درودھر سے بھاگے رہنا جو تمام علامات کیوڑو والی آپ نے سنی ہے یا پڑھی ہیں وہ تمام علام پھر سہی یہ تمام علامات اس ایڈینوائیڈ ہائپر ٹروفی کی ہو سکتی ہیں یہ دیکھ پکچر میں آپ کو دکھا رہا ہوں بچہ ایسے سورا ہوگا مو اس کا کھلا ہوگا اور مو سے ساس لے رہا ہوگا اگلی پکچر دیکھئے جس کو ہم بولتے ہیں ایڈینوائیڈ دیکھیں ایک اور فیس میں آگے بھی دکھاؤں گا آپ کو کس طرح کا فیس ہو جاتا ہے دیکھئے سنکن آئیس آئیس تھوڑا اندر کی طرح گھوسی ہوں گی نیرو پینچ ناوسٹریل ناوسٹریل جو اندر سے بہت چھوٹے سے ہو جائیں کیوں چھوٹا ہو رہا ہے کیوں بچ موٹا پند پیدا ہو جائے تو open mouth مو کھلا رہے گا ایسے بچ جب بھی آپ دیکھیں گے تو مو کھول کے بیٹھا ہوگا آپ فورا سمجھ جائیے اگر وہ mouth breathing کر رہا ہے تو آپ فورا سمجھ جائیے کہ کوئی نہ کوئی blockage ہے ناوسٹر کوئی نہ بلوک ہو جائیے جائیے کیونکہ مو کھلا رہتا ہے زبان کا ایک پریشر اور لپس کا پریشر جو ہمارے اورل کیوٹی میں رہتا ہے اس کے کھلے رہنے کی وجہ سے جو پیلیٹ ہے وہ پر ہے آئی آرز ہو جاتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے پیلیٹ اوپر کی طرف ہوئی تو پیلیٹ کے جس اوپر ہمارا دی اوپر رکھا ہوا ہے سیپٹم جیسے پیلیٹ اوپر ہوتی تو سیپٹم بھی ٹیڑا ہو جاتی ایسے بچے جن کے اندر جو ماؤت بریدنگ کرتے ہیں ماؤت بریدنگ کرنے سے آرز تھوڑی اوپر جائے جیسے آرز اوپر جائے گی تو جو سیپٹم تھا وہ ڈی ای ای پیدا ہو جاتی ہے ایک اور چیز دیکھیں ڈل ماس لائک فیس اس کا مو جو ہے نا بلکل ایسا لگے گا آپ کو جیسے بے اوکوف ہو جیسا فیس پھولتے ہیں پروٹرو برین ٹی دات جو آگی کی طرف نکل جاتے ہیں مو سے سلائیوہ کا نکل 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 پانی آتا ہی رہ گھر والے کمپلینٹ کریں گی صاحب اس کو پیدائش زفا ہے حالانگے وہ زفا نہیں ہے اگر آپ خود بھی احساس کریں کہ ہماری جو ناک ہمارے سائنس جتے بھی سائنس ہیں نیزل گیویٹی سب کے سب وہاں سے موکس کا سیکریشن کرتے ہیں ڈرینیج ناک ناک سے خلق کے اندر چلا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق تقریبا سیون ہنڈڈ ایمل کے آس پاس سیکریشن بنتے ہیں چوبیس گھنٹے میں اور آہستہ 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 ہو چلے جاتے ہیں انہی سیلیری بیٹ اسکیلیٹر کے سیلیری بیٹ فیڈی کوئیسی کے پورے کام انجام پاتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنے لمبے ٹائم سے یہ چلو رہا ہوتا ہے لیکن ایسا بچہ جس کے اڈینویڈ ہائیپٹروفی ہو بلوک ہو گیا ہو اب سائنس اور میزل سیکریشن کیسے نکلیں پیشے کی طرف جو ڈرینس سسٹم تھا وہ بلوک ہو گیا اب کہا جائیں گے وہ باہر نکلیں گے تو یہ اس کے نارمل سیکریشن تھے جو اندر جانے چاہیے تھے اب وہ سیکریشن کے باہر نکلتے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیاد میں بچے ناک نکلتے رہتی ریگولر ہاتھ سا ساف کر لیا موکے لگی ہے تو یہ ایسی کنڈیشن جو نکلتے رہتی ہو ناک ہوتا ہے وہ اس کے تر ختم ہو جائے گا بلکل اس طرح کا فیس اس کو ہم بولتے ہیں ایڈینوائی فیس اس طرح کا بچہ جیسے آپ کے سامنے آکے بیٹھا آپ نے اس کو دیکھا مو کھلا ہوا ہے اس کے دات تھوڑے آگے کی طرف ہیں آتی کہا بھی تو رات کو مو کھول کے سانس لیتا ہے تو مطلب یہ رات کو خرات بھی لیتا ہوگا اور بستر پہ بھاگا فٹتا ہوگا کبھی کبھی پیشاپ بگر دیتا ہوگا سست بھی رہتا ہوگا اور سکول سے بھی مطلب دیس رہتی رہی مینٹل کنس اچھی رہی ہوگی اس طرح کے بات جب آپ مریض کو بتاتے ہیں تو مریض ہوتا ہے بھلکل صحیح رہے ہیں رات کو بھاگا مر گھل کے سانس لیتا ہے اور نزلہ اس کو بار بار ہوتا رہتا ہے جو آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کان کے اندر اس کے اندر کیا پریشانیہ ہوتی ہے کان میں درد ہو جائے گا جس میں آپ کو بتا تھا کہ اس ٹیوپ جیسے ہی بلوک ہوگی تو کان پہ درد ہو جائے گا میڈیا ہو جائے گا میمبرین پر فوریشن ہو سکتا بلوک ہو سکتی ہے میڈیا ہو سکتا ہے یہ تو اس کے کچھ مینفیسٹیشن ہیں جو ایر سے ریلیٹی ہو اب ہم آتے ہیں اس کو ڈائیگنوز آپ کو کیسے کر جیسے میں نے سارے سائنس آپ کو بتائے ہیں اسی طرح سے ہم اس کو ڈائیگنوز کریں گے سب سے پہلے ہسٹری ملے گی ناک بند ہے دوسرا ناک سے نکل لیں تیسری چیز ہیں جو کہ بہت کم اگر آپ کا پاس ہم نہیں دیکھ سکتے گی لوگ لر ماس ہم ناک کے پیش لے دیکھ سکتے ایک بڑا سا ماس نظر آ جائے گا اور بی لیٹر لگر چیک کریں گے پاس تو ریٹریکشن پائے جائے گا ریٹریکشن اندر تیمپینک میمبرین آم طور سے میڈیل یار کے اندر نگیٹیو پریشن ڈیولپ میمبرین ہونے سے ہوتی ہے اور میڈیل یار کے اندر نگیٹیو پریشن کب پیدا ہوتا ہے جب اسٹیشن ٹیوپ بلوک ہو جاتی ہے تو اگر ایڈنوائید ہائیپر ٹروفی ہے تو اسے تیمپینک میمبرین ہو جاتا ہے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ایڈینوائید نے اسٹیشن ٹیوب کو بلوک کیا اسٹیشن ٹیوب بلوک ہونے سے نگیٹیو پریشن ڈیولپ ہونے سے تیمپینک میمبرین اندر کی طرف کھج گئی تو اس کو ہم بولتے ہے تیمپینک میمبرین اب اہم چیز ہے کہ آپ اس کو ڈیاغن اس کنفرم کیسے کریں گے اب آجائی ایکس سری ہم اس کا کرائیں گے نیزو پیرنگ اس میں جو سوفٹ ٹیشوز ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہم اس کا ایک ایک سری کرائیں گے اب اس ایک دیکھئیے دیکھنے کی اور سمجھنے میرا اپنا ایکس پیرینس یہ ہے اپنا تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی ہم ایک سری پر پر پوری طرح سے بھروسہ کر کے علاج کرتے ہیں تو ہم بلکل ناکام پاتے ہیں کیونکہ بہت سارے کیسے ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ بھروسہ نہیں ہوتا کئی بار تو ایسا ہوتا کہ کسی اور ایکس ری اپنے ریپورٹ کسی اور کی پر نکال نام چینج کیا نیچے کا میٹر پیسٹ ہوا ریپورٹ کو جانے دیجئے اتنا برا حال ہے لیبز کا پیتھلوجی لیبز ہیں سونو گرافی والے تو جو چیزیں ہم ڈیریکٹی دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ سمجھ لی دی تو آپ کو دیکھ رہا جائے گا کبھی بھی آپ اس کا پٹاک سے اٹھا کے دیکھیں گے دیکھتے ہی آپ فورا اس کے اندر نوڈ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں اگر سب لوگوں کو دیکھ رہی ہوگی تو ایک بی لائن دیکھ رہی ہے ایک لائن ہے جو پیچھے کی طرف جو ہمارا بیس ہوتا ہے اس کل کا بیس وہاں سے پوری ایک ایمیجنری لائن ایسی کھیچ جاتی ہے یہ بس ایسی ایمیجنری کھیچ نہیں ہے آپ کو کہاں ایک لائن یہ آگی ہوگی اس کے بعد میں ایک جو لائن یہ چھوٹی سی بنیوی اے اے لائن وہ ہے جو اس بیس سے لے اور اس سوفٹ ٹیشو کا جو بھی میکسیمم یا کننیکسٹی پائنٹ ہوگا جو بھی جہاں تک یہ جا رہی ہوگی وہاں تک کہ آپ ایک ایمیجنری لائن مان لیجئے کہ یہ اے ہے اے فور ایڈی ایڈی جہاں جہاں میرا کرزر اگر آپ کو چلتا ہوگا نظر آ رہا ہو تو یہ حصہ ایڈی نوائن کا کہ لیکن ہمیں لائن کہاں تک کی جو اس کا میکسیمم پائنٹ ہے جہاں تک اس کا لوب نظر آ رہا ہے اس کے بعد اگلی لائن اس ہی بیس سے لیتے ہوئے اور اس ہارڈ پیلیٹ تک لے آ دی یہ پوسٹیر اینڈ ہے ہارڈ پیلیٹ دیکھیں آپ یہاں سے دیکھیں گے دات دات یہ اوپر جو وائٹ والا دکھ ہے یہ ہارڈ پیلیٹ ہے ہارڈ پیلیٹ 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 یہ ہارڈ پیلیٹ سے لے اور اوپر رہنا چیئے کیونکہ یہاں سے جو بھی کھانے کی چیزیں ہیں وہ بھی اس ایریے سے ہو کے گزارتی ہیں اور خاص طور سے جو اوپر سے آنے والی ہوا ہے وہ تو یہ دیکھئے آپ دیکھ رہے اب اس ایکسرے میں جو آپ کو نوٹ کرنا ہے کیسے آپ چیک کرنا ہے سب سے پہلے دو کام کر سکتے ہم یا دوسرا ایکسرے میں دکھا رہا ہوں دوسرا ایکسرے دیکھئے اس میں ایکسرے اس میں آپ نے یہ دیکھا یہ اے ایڈینوائیڈ گلینڈ ہے یہ پیچھے ہڈی دیکھ رہی ہے ایڈینوائیڈ لائن بنا رکھی یہ جو حصہ دیکھ رہ ہے آپ اے پورا ایڈینوائیڈ گلینڈ ہے اور جو دیکھ رہا ہے یہاں تک یہ پورا نیزو فیرنگز کا ایریا ہے اس نیزو فیرنگز کے ایریا کے اندر یہ حصہ پورا خالی رہنا چاہیے لیکن جن بچوں کے اندر جن لوگوں کے اندر سوفٹ ایشو یہاں بڑھا ہو جاتا ہے اگر اگر آپ دیکھ رہا ہوں تو نیچے سے آپ پریس کرتے ہوئے اوپر آئیے یہ نیچے جو ہے ٹریک کیا دیکھ رہی بلیک ایریا ہم یہاں سے اوپر چلتے اوپر چلے یہ پورا بلیک ایریا ہے جو ہوا کا ہے لیکن جیسے ہم اور نیزو فیرنگز میں ہم پہنچیں تو یہ راستہ پورا بلوک ہو گیا کیونکہ یہاں پہ ہماری آپس مل گئے ہیں اور یہاں کا جو راستہ تھا وہ بند ہو گیا اور پھر یہ راستہ اوپر جا کے ناک کے اندر اوپر سے بھی آسکتے ہیں اوپر سے ناک سے اندر گئے یہاں نیزو کھلا ہو رفلی اگر ہم مان کے چلے اگر یہ 50% کھلا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی فیزیکل ایکٹیویٹی سے ایکسرسائز سے ٹھیک کر سکتے ہیں اور اگر جتنا اس کے اندر آپ کو دیکھ رہا ہے اتنا زیادہ بڑا ہو گیا اور بچھے کان بہت خراب ہو رہے ہیں دانت بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے بار بار انٹیبیٹک کا استعمال کر تب ہم کیا کرتے ہیں اس کو سرزیری کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ سرزیری کر آئیے حال لیکن میں جو ابھی تک زیادہ تر cases دیکھتا ہوں ان کے اندر لگ ایٹی پرسنٹ cases ہوتے ہیں جو میڈیا ہو سکتا ہے بچے کی آواز میں تبدیل ہی آسکتی ہے بھونا والی ساؤنڈ سنی نگا لے گا بار بار سائنوس آئیٹیس ہوتا رہے گا بچے جو ڈیو ہو نا چاہیی تا بچے بچے بھاگنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن بھو سے سانس لیتا پوری طرح سے بھاگنے پڑتا جتنی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے وہ نہیں کر پاتا اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کمپلیکیشن میں دیکھیں اس طرح کمپلیکیشن اس طرح کا فیس آپ کو نظر آئے گا آپ کو فیس سلیپ ڈیسر ہو جاتی ہے ریس لیس ہوتا ہے بچے اگر بڑا ہے آٹ مو دس سال کا ہو گیا گیار سال کا ہو گیا تو رات کو پشاپ کرنا سوگہ میں ہیڈ ایک ہو نا کنس سن ٹائم سلیپ یہ بہت اہم ہوتا ہے اس کا بچہ دن میں جب بھی موقع ملے گا تب ہی ہو جائے گا کہیں بلپس ہو جائے گا یہ دیکھ اس میں نیچے لکھا ڈی ایڈ 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 کو دیکھ کے کہنے گے مو کھلا ہوگا ڈانت بھال نکل ہوگی جو نیز لیبیل فوڑ ہوتے ختم ہو جاتے تب اس کو کہا جاتا ہے ایڈی ایڈی جیسے یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اور آپ سے جانتے ہیں لیکن سرجکل کے اندر جو کیا جاتا ہے ایڈی ایڈی کٹ نکال دیا جاتا ہے کار کے اندر پرابلم ہوتی تو اس کو کہا جاتا ہے چھوٹ اصلا ہوتا ہے سورا کر اس رنگ کو ڈال دی تا کہ اندر کے سگریشن ناک میں تو باہر نکلتے چلے جاتے اس لیے وہ سارے سگریشن باہر نکلتے رہے اس لیے اس میں ایک ہول کر کے ٹیوب ڈال دی جاتی ہے ایڈی نائے ڈکٹومی ہم کیوں اور کب کرتے ہیں ایسا بچہ جو بریدن کرتا ہو ایسا بچہ جو سلیب اپنیا کا شکار ہو رہا ہو یا بہت زیادہ بولنے کی اس پیش میں کچھ پرابلم ہو رہی ہو تو ہم انٹیکیشن ہے بار بار رائنو سائنوس سائیٹیز ہوتی ہے تو ہم ایڈی 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 کرتے ہیں کرونک سیکریٹری اور ٹائٹی سی میڈیا ہو جاتا ہے یہ انفیکشن بار بار ہوتے رہے یا دینٹل مال اگلیوزن داک پن نیچے آگے پیچھے داک ہو جاتے ہیں یہ تو ایک سرجری ہوتی جس میں ہم ایک انسٹرومنٹ ہے اس کو پیچھے رکھ رکھ زور سے جھٹکہ ماتے تو پورا گلینڈ کٹ کے باہر آجاتا ہے سرجری کی دوران کی پروسیس کیا جاتا ہے اب ہم اپنے یونانی کے اصول علاج پہ آجائے تو اچھا ہوگا کیونکہ اس وقت جو بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے تمام چیزیں اور سب کی سب ایک تھی اور کس طرح سے اب ہم یونانی کے اصول پر کس مریض کو علاج کریں گے کس طرح سے ہم اس کو دوائیاں سمجھائیں گے کس طرح سے اس کو ایکس سمجھائیں گے دیکھیں کچھ پوائنٹس تو ایسے ہیں جو پہ زیادہ اور دین ہیں یہ ان بچوں کو زیادہ ہوتا ہے جو زیادہ ہوا کے آدھی ہوتے ہیں ایسے بچے آپ نے دیکھ گے گھر پہ ہی لوگ ایسے ہوں گے جو رات بھر فین کو چلا کے سوتے ہیں خاص طور سے شردی کے اندر بھی لوگ پنکہ چلا کے سوتے بھلے ہی چادر رول دیتے لیکن جب تھنڈی ہوا یا تیز ہوا ریگ ڈرد جس کا مزاج جو ہے ہوا کا مزاج گرم تر ہے اور ہماری جو ریس کری سسٹرم کی جو مزاج گرم تر ہے اس لیے گرم تر جب مزاج کا کوئی بھی عزو ہو اور اس میں اس چیز کی زیادہ بھوتات ہو جائے تو جس طرح سے باہر سے آنے والی ہوا اور اگر اس کو ہم ڈھنڈا کر دیں یہ پروبلم سردی میں اگریبیٹ ہو جاتی ہے گرم میں تھوڑا سا بچ ٹھیک دائے گا ایسی سی کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے اندر ان کے اندر ایڈینوائیڈ کی پروبلم زیادہ پائی جاتی ہیں تو ان بچوں کے اندر ہوتی زیادہ اندر رتوبت زیادہ ہوتی تو سب سے اہم چیز پہلی چیز ہے ہوا اپنے جو آس پاس میں ہوا ہے اس کا ٹیمپریچر نورمال ہونا چاہیے بچے کو بہت زیادہ ایسی میں یا تھنڈی ہوا میں زیادہ تیز ہوا میں ایسی جگہ ہوا کم چل لیے ہو ہلکی ہوا ہو اس کے ضرورت تابق اس کے ہوا چل اور اور اچھا اس کا طریقہ بچانے کا یہ ہے کہ اگر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لوگ چلا رہے ہیں حالان کی یہ ہوا کا سبھی کے شکار زیادہ ہو جاتے اس ہی طرح سے تمام میدہ کھان میدہ والی چیزیں جس میں بریڈ بسکیٹ ٹوز اور جتنی برگر پیزا جتنی بھی آئیٹم ایسے ہیں جو میدہ سے بنتے ہیں اس لیے میدہ سے بننے والی کوئی بھی آئیٹم بچے کو استعمال نہیں کرنا چاہیے گھر پہ بنی روٹی سبز جو بھی ہیں گھر کے بنا آئیٹم کا ہے جو بھی میدہ سے بنی زیادہ تر آئیٹم ہیں ان بچوں کو خاص طور سے ریسٹرٹ کر دی جاتا ہے تا کہ بچے کے اندر بلغمی رتوبت کم بنے رتوبت بھی کم ہو جائے یہ دو بھی رائٹ کو کنٹرول کیا تیسرے کام ہم یہ کریں کہ جو چیز رتوبت پیدا ہو گئی ہے جو بلغمی رتوبات زیادہ ہیں اس کو ہم کم کیسے کریں اس کا کم کرنے کا سب سے اہم اور اچھا طریقہ یہ ہے اس بچے کی حرکت کو بڑھا دیا جائے اس جتنا ایکٹیوٹی کرے گا ایسے بچے جو فیلیٹس میں رہتے ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں بہت زیادہ فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے گھر میں بس اندر ہی اندر کھیلا کھولا کھتم ان لوگوں کو ایڈینوائٹ کی جو پرابلم زیادہ ہوتی ہیں وہ بچے جو بہت زیادہ کھل کھول کرتے رہتے ہیں بڑی جگہ پر ہیں بہت زیادہ بھاگ دھوڑی ان کی رہتی ہے فیزیکل ایکٹیوٹی رہتی ہے بلغمی رتوبات ان کے اندر کم بن پاتی ہیں کیونکہ ایکٹیوٹی ان کی اتنی زیادہ ہے کہ بلغمی رتوبات آہستہ آہستہ فیزیکل ایکٹیوٹی سے ہی کم ہو جاتے ہیں اس لیے جب وہ کم ہوں گی تو ناک میں ایڈینویل آئیپٹوپی کا اپر ریسپرٹی ریٹ کی انسیڈنس خود بہ خود کم ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی اگر ایسا ہے تو ہم کیا کریں گے گرم خوشک ادیویہ کا استعمال کریں گے ان کے اندر جو ہمارا اچھا جو طریقہ علاج ہے یہ ہے کہ سوہاگہ بریان سوہاگے کو بریان کر ایک چھوٹکی سوہاگہ شہد کے ساتھ استعمال کرا سکتے ہیں شربت ادناب کے ساتھ بھی استعمال کرا سکتے ہیں یا کشتہ گودنتی اگر بڑا بچہ ہے ایک چھوٹکی کشتہ گودنتی کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ گھر پر ہی سوہاگے کو بریان کر کے اپنی کلینک پر رکھیں کہ ایک چھوٹکی ہے دو مہینہ تین مہینہ آرام سے کھلائی چلتی رہتی ہو تیرہ سال کے بعد ایس سائز گھٹنا شروع ہو جاتا ہے تو ایسے بچے جن کو ایڈینوائیڈ ہائیپر ٹروفی ہو جاتی ہے اس طرح سے ہم علاج کر سکتے اس کی بلغمی رتوبات کو کم کر سکتے حالان کہ اس طرح رتوبات بڑھ جاتی ہیں ناقصے خیار شمبر کا یہاں پر ہم ذکر کر سکتے ہیں کہ خیار شمبر کا استعمال یہاں پر کیا جا سکتا ہے لوگ کے سبستہ خیار شمبر بھی یہاں پر جا سکتا ہے اس طرح کے دمائیں یہاں بھی استعمال ہوگی یہاں کسی کی آواز آلی جی جی وزن نہیں بڑھنا چاہیے ایسے بچے جن کا بیٹ بڑھ جاتا ہے وزن بڑھ نے کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتی ہے اور سانس لینی رکھتا ہے تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ بچے کا وزن نہیں بڑھ نا چاہیے اور مو بند کر دور لگوانا اس کا واحد علاج ہے اگر ہم دوائیاں نہیں دے رہے تو بچے کو ہم فیزیکل ایکٹیوٹی بڑھ دیں اس کی اور اس کو ہم علاج کر سکتے ہیں سب سے ایڈینوائی ہائیپر ٹروفی اگر کسی کو ہے اور آپ لگ رہا ہے کہ ایڈینوائی ہائیپر ٹروفی ہے تب آپ اس کو بچے کو جو بھی سمٹومیٹک علاج آپ دینا چاہتے ہیں وہ اپنی طرف سے دے دیجئے سب سے اہم کام اس کی ہوا کو ترپیل کرائیے بہت زیادہ تھنڈی ہوا وہاں استعمال نہیں ہوگی ٹاریٹ فین کی نیچ بچہ نہیں سوئے گا کسی ایس کو لر کے ساتھ میں زیادہ ہوا جتنے بھی جنگ فور سے ان کا استعمال زیادہ کرتے ہیں یہ دو طرح سے بچے کو نقصان پچھ آتی ہے نمبر ون کے جس کے اندر پائے جانے والے جتنے بھی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ سب کی سب تنڈنسی رکھنے بڑھ ہوتی ہوتی ہیں جنگ سیٹر ایس بڑھ ہو گا ان کو ٹیس بڑھ آنے کے لیے الگ چیز استعمال کی جاتی ہیں وہ نقصان پہ جاتے ہیں پیدا ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ جتنے بھی ایس آئیٹم ہیں وہ سب جسم کے اندر بلگمی رتوبات کی زیادتی کرتے ہیں جب بلگمی رتوبات زیادہ ہوں بچے کا ویڈ پڑھے گا بچے کا وزن جیسے ہی پڑھے گا فوراں ایڈینوائیٹ کی جو بڑھ سکتی ہیں جسم کے اندر وہ تمام چیزیں جو رتوبات پڑھانے والی ہوں ہم کو رتوبات کو کم کرنا ہے اس رتوبات کو کم کرنے کے ہمارے پاس دو راستے ہیں پہلا راستہ یہ کہ جو بہار سے جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں دوسرا جو اندر رتوبات بڑھ گئی ہے اس کو فیزیکل ایکٹیوٹی ایکسرسائز کے ذریعے سے دور کریں تو ماؤت کلوز رننگ ایکسرسائز بہت اہم اور اچھا اوزار آپ کے پاس ہیں آپ اس کی ایکسرسائز کریں اور اس سے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جناب تمام حضرات کا اور خاص طور سے ڈاپٹر عبدال ماجز صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس موقع پر کچھ کہنے کا موقع دیا اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی آرڈینس ہمارے پاس موجود ہیں ان کو یہ ٹاپک سمجھنے میں کچھ نہ کچھ ضرور مدد ملی ہوگی اس کے تعلق سے اگر جو بھی سوالت آپ کے ذہن میں ہو آپ سوال کر سکتے ہیں ایک 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 کر آپ پہلے آپ پہلے اپنے آپ اپنے آس پاس میں جو دوسرے فون ہیں ان کو میوٹ کر لیجئے پھر بولیے ایک ہی ایک بار میں ایک کی فون میوٹ کریں جی بولیے شمیم صاحب جی السلام علیکم سار مل سلام جی میرا سوال یہ ہے کہ جو بچوں میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلسل ان کو ناک بہتی رہتی ہے اور ان کے ناک سے تک لال ہو جاتے ہیں جو ہے پروگریس مینتلی جو ہے ایک کلاس میں چار چار بار فیل ہوتے ہیں لیکن اس میں بریاں سربت ان ناک کے ساتھ استعمال کرنا دوسر کا کیا ڈیوریشن رہے گا مریض کو کیا بتایا ہے کتنے دن میں اس کو تھوڑا بہت ریسپانس آئے گا اور دیکھے 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 سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس کا بھی آپ کے راج کر رہے ہوں سب سے پہلا کام آپ یہ کریے اس کو میں نے لکھ دیا آپ کو x-ray neck lateral view یہ لکھ لیجیے بھلے آپ یہ جو ایک line ہے جس کو x-ray لکھے دیں گے کبھی آپ کسی x-ray x-ray لکھیں گے تو وہاں دکھت ہی آتی ہے آپ x-ray lکھے دے دیا کچھ x-ray 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 کو ہی focus کرے گا تو ہی آپ کو یہ دیکھے گا اگر آپ نے صرف x-ray 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 قرار دوں کو پتہ نہیں ہو پاتا کہ ڈاکٹر نے جو specific لکھا ہے وہ ہو کو دکھا دو دیکھیں ایسے کیسیز جو ایڈینوائیڈ والے ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو داعت آگے کی حصے میں یہ بالکل آگے کی طرف باہر نکلنے اس کو ہم بولتے ہیں فاروڈ وینڈنگ آف ٹی دیکھ اس والی پکچر کے اندر پہ داعت آگے کی طرف نکلنے یہ جو باہر کی طرف داعت شیڈو دیکھ رہی ہے یہ انڈیکیشن اس بات کا ہے کہ بچے کو موں کھولنے کی عادت ہے اس لیے وہ موں کھول کے سانس لیتا ہے آپ نے بچوں کے موں کے اندر داعت دیکھوں گے آڑے ٹیڑے اوپا نیچے کئی بار آگے پیش نکل جاتے ہیں اس کو آگے کی طرف نکل جاتے ہیں پھر وہ لگا کے تار بنوا کے اس کو اندر کرواتے ہیں یہ دینٹل والے کام کرتے ہیں پھر تو یہ داعتوں کی مومنٹ جب کنٹینویسلی موں کھلا رہتا ہے داعت باہر کی طرف نکل جاتے ہیں تو اس سے بڑا نقصان ہی ہوتا ہے کہ بچے کا پورے کا پورا فیس جو بڑا خوبصورت تھا وہ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے بلکل بگڑ جاتا ہے کیونکہ ہم پہلے دھیان نہیں دیتے اگر ہم تین سال چار سال پانچ سال تک ہم اس کو دھیان دیتے ہیں کیونکہ جو پرمننٹ ٹیتھ ہیں وہ پانچ سال کے عمر کے آس پاس نکلنا شروع ہوتے ہیں جو ڈیسی ڈویس ٹیتھ ہوتے ہیں جو بچوں والے ٹیتھ ہیں وہ پانچ مہینے چھ مہینے سے نکلنا شروع ہوتے ہیں اور پانچ سال تک ہی نکلتے رہتے ہیں کچھ گرتے رہتے ہیں لیکن ایک بار جب پرمننٹ ٹیتھ آ گیا اور اس کے بعد وہ ایک غلط ڈائریکشن میں آ گیا تب اس کو آپ باہر باد میں یا تو ڈینٹس سے سیکھ کرائیں گے لیکن اس کے نکلنے سے نقصان ہی ہوتا ہے کہ بچے کا پورا فیس گڑ جائے گا موہ ایک سرے کے دوران ہم چیزوں کو نوٹ کریں گے تو ایک سرے کے دوران چیزوں کو نوٹ کرنا ضروری ہے داتوں کی مومنٹ آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے اس کا جو بھی آپ ایک سرے کرنا ہے اور بلکہ ہم خود نہ دیکھیں اس کو ہم اس ایک سرے کو مریض کو اپنے ایکس کلینک پہ لگا کے اٹینڈنٹ کو دکھائیں دیکھو بھئی اس کی وجہ سے یہ دات خراب ہو گئے اب دس بیس ہزار روپے آپ کو دات کو ٹھیک کروانے میں لگ جائیں گے یہ مشکل سے ابھی محنت کا کام ہے اب ہزار دو ہزار روپے میں آپ کو یہ کام ہو جائے گا لیکن اگلے اگر آپ نے دس سال تک اس کا جھان نہیں دیا دات پورے آگے ہو جائیں گے آگے میڑے 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 ہو جائیں گے ہوت کے لیپس جو ہیں وہ موٹے ہو جاتے ہیں تو اس کو اندھر ٹھیک کرنے میں بریسز لگانے میں کم سے کم بیس سے پچیس ہزار روپے کا فرچہ جاتا ہے اس لیے دانت کی مومنٹ آپ مریض کو اٹینڈنٹ کو دکھا سکتے ہیں اس کے دانت کی مومنٹ بھی آگے کی طرف جا رہی ہے موک گلا ہوا ہے ہوت پراب ہو رہے ہیں ہوت بھی پھٹنے کی عادت ہوتی ہے تو یہ اس کے اندر ایک چیز ایسی ہے جو آپ کو بتانی ضروری ہے اب ڈاک صاحب کا سوال یہ تھا کہ ہم اس کا علاج کیسے کریں اور کس طرح سے کریں تو سب سے پہلا کام آپ یہ کریے ایسے بچے کا ایکسری کرا لیے تاکہ اس کے گھر والوں کو تصلیح ہو جائے ہیں ڈاک صاحب نے ایک چیز دیکھی ہے اور اس کو ہمیں سمجھایا ہے ہمیں بتایا ہے اور اس کے بعد میں اس میں یہ situation ہے اگر یہ آدھے سے زیادہ line جا رہی ہے اس کی تو ہم اس کو exercise کروا سکتے ہیں اپنے دوائیاں دے سکتے ہیں لیکن اگر بچہ complication میں جا رہا ہو تو ہم کوشش یہ کریں پھر اس کو دوائیاں نہ دیں اگر complication کا مطلب ear discharge ہو زیادہ ہو رہا ہے اس کو sleep disturbance سے جسے آپ نے بتایا ہے کہ اس کا mental development نہیں ہو رہا تو ایسے بچے کو ہم پھر x-ray کرانے کے بعد decide کر لیں تو یہاں پہ اب ہم دوسرا کام یہ کریں گے جیسا آپ آپ کا سوال تھا کہ آپ اس کو علاج کیسے کریں گے تو پہلے ہمیں یہ decide کر جائے کہ ہم نے اس کو علاج کرنا ہے یا کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم علاج نہیں کرنا چاہتے لیکن مریض insist کرتا ہے نہیں ڈاک صاحب آپ کو علاج کری ہے ہمیں operation نہیں کرانا تو وہاں ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ مریض operation کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو پھر ہم اپنا treatment start کرتے ہیں تو اس treatment start کرنے میں سب سے پہلا کام جو پھر سے میں واپس دھوڑا رہا ہوں ہوا آپ اس کو چیک کریے نمبر ڈو اس کی ڈائیٹ کو بلکل ریسٹٹ کر دیجئے کہ ایسی چیزیں آپ استعمال نہیں کریں گے نمبر تین اس کی حرکت بڑھا دیجئے آپ اس کی physical activity بڑھائیے اور مو بند کر کے دوڑ لگوائیے جب تک ہاں مو بند کر کے بچی کی دوڑ نہیں لگوائیں گے آپ کتنی بھی دوا دے دیں even surgery کے بعد بھی واپس ریکننس ہو جاتی ہے اگر آپ نے ایکسری نہیں exercise نہیں کروائی اور صرف اور صرف surgery کروا کے چھوڑا کے چلو آپ تو surgery ہو گئی آپ تو ٹیک ہو جائے گا لیکن surgery کے دوران ایسا نہیں ہوتے کہ پورے کا پورا ٹیشو پورے کی پوری سب کی سب نکل جائیں گے وہاں پر جتنی بھی cells موجود ہوتی ہوا ایستہ 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 ریجنلیٹ ہوتی ہے پھر سے بڑا ہو جاتا ہے وہ اس لیے اس کے surgery کے بعد بھی surgeon advise کرتا ہے کہ ہم مو بند کر کے دوڑ لگوائیے exercise کروائیے وہی کام ہم پہلے کروا رہے ہیں ہم کیا کروا رہے ہیں اس کو مو بند کر کے اتنا دوڑ لگوائیے اتنا دوڑ لگوائیے مو بند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اگر بند رہے گا تو ناک سے سانس لے گا بچہ جتنی زیادہ ناک کھلے گی نازل فیننگز ناک کے اندر ہی ہے اسی سے ہمارے ایئر کا ٹرافک جتنا زیادہ کھلے گا اتنا وہ شیرنگ ہوتا چلا جائے راستہ کھلے گا اس کا جو نازل موکس ممبرین جو انفلیم ہو رہی تھی وہاں secretions بھرے پڑے تھے کئی بار اتنے زیادہ secretion ہو جاتے ہیں کہ secretion ناک میں بھرے رہنے کی وجہ سے موکس ممبرین اتنی گل گل جاتی ہے کہ اگر آپ نے زور سے سینک دیا تو بلیڈنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے بچے کو epistaxis ہو جاتی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں بھی کہ ناک سے secretions نکلتے رہتے ہیں اس کو ایسے بچے کو اگر زور سے آپ نے پکڑ کے ناک سینک دی کچھ کر دیا تو وہاں سے اس کی موکس ممبرین اتنی ڈیلیکیٹ ہو جاتی ہے کہ وہ وہاں سے ٹوٹ کے اور وہاں سے بلیڈنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ نے جو علاج اسٹارٹ کرنا ہے کم سے کم تین مہینے تک آپ ایک چھٹکی سوہا گا اور شہد میں یا شہربتیں ان نام میں ملا کر صبح شام صبح شام آرام سے تین مہینے تک استعمال کرا سکتے ہیں اس میں ذہن میں دھیان میں یہ رکھنا ہے کہ آپ کو ایک ہفتہ استعمال کرا کے دو دن چھوڑ دینا ہے ہر ہفتے مطلب یہ مانکے چلیں پانچ دن استعمال کریں دو دن چھوڑ دیں پھر پانچ دو دن کا کیونکہ ہمیں لمبی ڈیوریشن تک اس کا استعمال کرتا ہے لیکن شرط ابھی بھی یہاں پر یہ رہے گی کہ آپ کو جو بھی جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں ایکسرسائز کے ساتھ میں استعمال کرتا ہے اگر ہم یہ سوتے ہیں کہ صرف ہماری دوا کام کر دے گی بلکل قطعی دوا اکیلی کام نہیں کرے گی جب تک ایکسرسائز نہیں ہوگی کیونکہ دوا کام یہ کرے گی کہ آپ کے جو رتوبات ہیں ان کو بننا بن کر دے گی آپ کو ایسا اس کے لئے ہم ملہینات پر استعمال کر سکتے ہیں لیکن فیزیکل اکٹیوٹی جتنی تیز ہوتی ہے دیکھیں ایک اور کنسرپٹس کے اندر ہے جب ہم دوڑ لگاتے ہیں بھاگتے ہیں تو ہمارے جو بیوکس ممبریل ہے یا ہمارا جو سرکولیشن ہے اس کے اندر ایڈرینالین کا سیکریشن بڑھ جاتا ہے جہاں جہاں ایڈرینالین بڑھتا ہے وہیں وہیں ایڈرینالین کے پہنچنے کی وجہ سے ایڈرینالین جب بھی وہاں پہنچے گا تو ویسو کنسٹرکشن پیدا کرتا ہے ویسو کنسٹرکشن پیدا کر کے سیکریشن کو کم کر دیتا ہے ناک کے اندر کیونکہ سائنوسائیڈز ہوتے ہیں بلڈ ویسلز زیادہ ہوتی ہیں اس لیے ایڈرینالین کا ایفیکٹ بہت تیز ہوتا ہے اور ناک فٹاک سے پھل جاتی ہے کبھی بھی آپ کو لگا رہا ہو کہ نزلہ زکام ہو رہا ہے میری ناک بند ہے آپ کو ضربہ کریے کہ تین دس میریٹ تیز پیدا چل دیجئے دس میریٹ دوڑ کے لگا دوڑ لگا کے آ جائی ہے جیسے آپ دوڑ لگا کہیں گے تو آپ کو لگے کہاں یا ناک فل گئی تو ہم ناک کو کھولنے کے سب سے آسان اور واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی حرکت بڑھا جیسے یہ حرکت بڑھے گی جو رتوبت ہے وہ تحلیل ہو جائیں گی تحلیل ہوں گی تو ناک فل جاتی ہے رہی بات کشتہ گودنٹی کی اس کا استعمال ہم ان بچوں کے اندر کرتے ہیں جن کے اندر سیمٹمز زیادہ آ رہے ہو فیور کی پروبلم آ رہی ہو یا اگر خانسی بھی آ رہی ہے ساتھ ساتھ میں تو ہم لوگ کے سوشتہ خیارشمبری کا استعمال کر سکتے ہیں تو لوگ کے سوشتہ خیارشمبری کلز کشتہ گودنٹی دونوں ایک ساتھ استعمال کیے جا سکتے ہیں ایک ایک گولی اگر بچہ بڑا ہے آٹھ مصال کا ہے تو چھوٹی ٹیبلٹ آتی ہے اس میں سے ڈوس تو ہم اس کی ایک ہی چھوٹکی دیتے ہیں تو ایک ایک ٹیبلٹ چھوٹی والی آدھی بھی دے سکتے ہیں ڈوس ہم اپنی ایساف سے اس کو ایڈس کرنے کے سال کا بچہ ہے کیونکہ الگ الگ کمپنی کی جو گولیاں بھی ہو بھی الگ الگ سائز کی آتی ہے کسی کے چھوٹی لگ رہی ہے کسی کے بڑے لگ رہی ہے ایک دن میں کورس تنکار دیکھ رہا تھا کسی کے بڑی گولی ہے کورس تنکار کی کسی کی چھوٹی سی گولی ہے کورس تنکار کی تو اس کو ٹیبلٹ کو دیکھتا ہم خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہاں یہ ڈوس بچے کے لیے مناسب رہے گی تو اس ڈوس کو ہم بھی استعمال کریں تو کشتہ گودندی کا استعمال اس کے اندر کافی مفید ثابت ہوتا ہے اگر کچھ اور سیمٹرمز نظر آ رہے ہیں فار بھی ساتھ میں ہیں حبہ شفا کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ایسے ایکٹیو کیسیز ایسے ایکٹیو کیسیز جن کے اندر بہت زیادہ سیکریشنز نکل لیں ہوں ان کو کم کرنے کے لیے ہم حبہ شفا کا بھی سہارا نہیں سکتے لیکن حبہ شفا کا استعمال بہت کمی سے کیا جاتا ہے جہاں ضرورت ہو نزل زکام کو روپنے کے لیے وہیں اس کا استعمال کیا جائے امید ہے کہ سوال کا جواب اس میں کوئی اور کنفیوزن ہو کسی کو تو بتائیے اپنا آپ کو انمیوٹ کر لیں سر اسلام علیکم میری بیٹی ہیں فور پلس ہیں تو ان کو سلیپ ڈسٹربینسز ہیں بہت زیادہ مطلب رات میں ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ان کو پرابلم کیا ہے اور وہ ابھی کچھ ٹائم سے میں نوٹ کر رہی ہوں کہ وہ رات میں خرانٹے بھی لیتی ہیں سنورنگ کی آواز مطلب بلکل سلیرلی ویزیبل ہوتی ہے اور ویسے وہ ایکٹیو ہیں اور لین ان تھن بلٹ کی ہیں مطلب ویسے لیکن وہ مٹی بہت کھاتی تھی پہلے جیسے جب وہ چھوٹی تھی آپ تو انہوں نے چھوڑ دیا لیکن میں ان کو ویسے پرو بائیٹک وغیرہ جب سے میں نے دینی شروع کری ہیں تب سے انہوں نے مٹی چھوڑ دی ہے پر ان کو سمٹائمز ابھی بھی اتنی زیادہ وہ ہوتی ہے کہ میں ان کو دیکھ نوٹس کرتی ہوں کہ وہ کہیں بھی مٹی سمٹائمز کھا لیتی ہیں باقی وہ ویسے وہ ایکٹیو ہیں انٹیلیجن کوئی نیزل سکریشن ایسے سچ نہیں ہوتے سمٹائمز وہ کان میں درد بتاتی ہیں ریئر کنڈیشن میں بس اور تو باقی ایسی کوئی کمپلینٹ نہیں ہے انٹیلیجن بھی ہیں وہ سننے میں کوئی پرابلم لیکن وہ رات میں سر مطلب رات میں وہ تین سے چار بار اٹھتی ہے اور وہ اٹھ کے رونا شروع کر دیتی ہے اتنا زیادہ کہ پورا گھر اٹھ جاتا ہے ہاں 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 صرف ہاں ہاں ہو ن hết بچہ ناک جب تک ناک کے اندر چلتی رہے گی تو یہ ناک بلوکنگ والی پرابلم تو ٹھیک نہیں ہونی اگر آپ کو اس کو ریکاور کرنا ہے تو اس کی فیزیکل ایکٹیوٹی بڑھانی ہو دیکھیں کوئی کوئی ایک فیکٹر ایسا ہے جو ہم نئی کر پا رہے ہیں پانلیلیا چلیا آپ نے اس کو ہوا کا کچھ پرابلم ہے کہ نہیں کر پاتی تو اس کو اوورکم کرنے کے لیے ہم ایکٹیوٹی اس کی بڑھا سکتے ہیں اس میں اب ایسا کچھ چیز تو آتی نہیں کہ آپ کسی بچے کا مو بند کر کے ہم کوئی لگا دیں تارے لگا دیں اس کو بولنے کے تو بھاگو ایسا نہیں ہوتا اس لیے ہم کیا کرتے ہیں اس میں بچے کو ہدایت یہ کرتے ہیں چھوٹا سا پیپر بچے کے موہے ہوت پہ لگا دیتے ہیں اور اس کو بہت میں دھوڑ لگایا اگر آپ نے اس کا وہ گر گیا کاغذ گر گیا تو لگے گا کہاں انہوں نے کوئی چیٹنگ کریے اگر بچے اکثر ایسے بھاگتے رہے ہیں بھاگ لیتے ہیں تو اس اس کیس میں جو کنڈیشن آپ بتا رہی ہیں اس کے اندر اہم کام ڈائیٹ پہ زیادہ دھان دینا ہے آپ کو اور اس کی فیزیکل ایکٹیوٹی کو زیادہ دھان میں رکھتا ہے ڈائیٹ میں فاستور سے میدہ سے بنے ہوئے آئیٹم کم استعمال کرائیے فیزیکل ایکٹیوٹی تھوڑی سی بڑھا دیجئے ہاں فیور کی کوئی کمپلینٹ تو نہیں ہے آپ کو ہاں ہالو جی فیور کی کوئی کمپلینٹ تو نہیں نہیں سر سر فیور کی کوئی کمپلینٹ نہیں ہے ہاں دوسری دوسری چیز آپ یہ جو مٹی والا مام بکتا ہے کان میں وہ درد کبھی مطلب بتاتی ہے سر کان میں درد بتاتی ہے ہاں تو کان ایک بار ہمیں ای اینٹی والے سے چیک کر لینا چاہیے اگر آپ کے پاس اوٹسکوپ ہے تو آپ ایک بار اوٹسکوپ سے کان کو چیک کر لیں کان کے دب کے دو بڑے سبب ہوتے ہیں ایسے بچھی جن کے ایڈینوائیٹ بڑھا ہوا وہ نیگیٹیو پریشر ڈیولپ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کان میں دارد ہو سکتا ہے تو یہ ہم جب اوٹسکوپ سے چیک کریں گے تو ہی سمجھ آ پائے گا نہیں تو ویسے نہیں سمجھ بالکل بھی سمجھ نہیں آگا تو جب ہم اوٹسکوپ سے کان کو چیک کریں گے آٹوسکوپ سے کان چیک کرنے کے بعد میں اگر کوئی میڈلی آر کا کوئی انفیکشن نظر آ رہا ہے تو اکورڈنگی دا کاوز ہم ٹیٹمنٹ کریں گے لیکن اس اس سینس میں جو جو کنڈیشن آپ بتا رہی ہیں اس میں مجھے لگ لینا کہ اس کی نیزل سگریشن بلکل بھی نہیں ہے تو پوسیبیلیٹی ایسی بھی ہو سکتی کہ کان میں کوئی ویکس ہو ویکس کی وجہ سے بھی کان میں درب ہوتا ہے ایک بار آپ اپنے آٹوسکوپ سے کان کو چیک کریں لیکن اس کی خرانٹے جو ہے نا اور یہ جو سلیپ ڈسٹر بینسز ہے اس کا مجھے تھوڑا سا میں ڈائیٹ چینز کر کے دیکھتی ہوں جیسے آپ بتا رہے ہیں بلکل نہیں 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 آپ کو دو کام تو کر نہیں کر رہے ہیں اگر کسی کو انٹیویٹک دینے سے ٹھیک ہو رہا ہے انٹیویٹک دوا کھانے سے اگر ٹھیک ہو رہا ہے اس کا مقصہ وہ ایڈینویٹ ہائیپرٹوفی کی وجہ سے بلکل ہو سکتا ہے بلکل ہو یا پھر ایڈینویٹ کی وجہ سے اگر ہو رہا ہے تو انٹیویٹک گرم مزاج کی ہوتی ہے حرارت کرتی ہے تو اس سے سب سائد ہو جاتا ہے لیکن کچھ دن کے بعد پھر سے واپس وہی پہ آ جائے گا وہاں پر آپ کو دو چیزیں خاص طور سے ذہن میں رکھتے ہیں اپنی ڈائیٹ کو چینج کر آئیے اور اس کی فیزیکل ایکٹیوٹی بڑھا دیں میں ڈیفنیٹلی مطلب 99% کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈائیٹ تھوڑی چینج کر دی اور ان کو مو بند کر کے آپ نے دوڑ لگوا دیا تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ پروبلم بار 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 بات میں آئی ہے ہاں وہ مٹی والا جو معاملہ آپ نے بتایا ہے کہ مٹی کھانے کا یہ اس طرح کی جو بھی چیزیں کھائی جا رہی ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے ہم لیور پر بھی خوڑا سا دھیان دیں گے آئرن اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بچے ایسا کرتے ہیں تو آئرن کیلشیم کا بھی بچے کا دھیان یہ کسی کے ساؤنڈ آ رہی ہے اس کو انیوٹ کر دیتا ہوں تو جتنی بھی بچے مٹی کھانے والے ہوتے ہوں میں آئرن اور کیلشیم کا خاص طور سے دھیان رکھتا جائے اور بچوں کی جو ڈائیٹ ہے ان کے جیزہ ہے اس پر خاص طور سے آپ دھیان رکھیں گے تو یہ کنڈیشن ٹھیک ہو جائے جی اسلام علیکم علیکم السلام جی مہت بہت شکریہ ڈساہب آپ کا جی ٹھیک ہے ڈساہب آپ کا جی 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 اگر آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ ابھی چڑے ہو ہیں اگر کوئی اور پویری ہو کوئی پویشن ہو تو جو گروپ بنا ہوا ہے ٹیلی کے رام پر آپ ڈائریکٹ وہاں پر کوئی بھی پویری اپنی ڈالیں تو انشاءاللہ ہم وہاں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس پروگرام کا مقصد ہی ہے کہ جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں یا خاص تو اسے ابھی نہیں بھی جڑے ہیں جڑے جائیں بات میں کہ یونانی کے کنسٹ کو ہم کس طرح سے سمجھ جائیں اور کس طرح سے ان چیزوں کو اپلیکیبل کر کے اپلائی کر کے ہم اپنی پریکٹس میں لے آئیں تو یہ اہم اور مقصد ہے ڈاک ساپ کا بھی جب انہوں نے ہمیں جوڑا ہے تو ہمارا بھی جو اس طرح کے ہم خیال لوگ جب ایک جگہ ہو جائیں گے تو امید ہے ڈاکٹرہ اکمل بھی اس فیلڈ کے ماہر ہے وہ بھی آپ سے گفتگو کریں گے اور اس میں اگر کسی کو بھی کوئی کنفیوزن ہوتا ہے ابھی ہم باب کی کیلت کی وجہ سے ہم دوسرا سیشن ابھی چیک کر لینا ہے تو آپ کو اس میں کسی کو بھی کوئی بھی کنفیوزن لگے تو آپ چاہے تو پیپر پر لکھے فوٹو کشکس میں ڈال دیں یا کوئی کنفیوزن کوئی بھی کیس ایسا ہو جو آپ کو آپ نے ٹریٹ کیا اور نہیں سمجھ آ رہا تو ہم اس کو بھی وہاں ڈسکس کر سکتے لیکن ایک مطلب ہر چیز کے دائرے کے انتر اس کا ایک پروپر سلسلہ طریقہ ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کئی بان لوگ کیا کرتے ہیں کہ صاحب ایک مریض ہے ایسا اب اس کا علاج بتا دیجئے ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس کا پورا مزاج ہو اس کی کمپلینٹ ہو اس کے فیملی کی ہسٹری ہو کتنے دن سے پرابلم ہے جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ بچی کو ایسے ایسی پرابلم ہے اس طرح کی چیزیں سامنے ہیں ریٹین میں ہو تو اس کا مزاج کا اسیسمنٹ کرنا ہوں اس کو علاج دینا تھوڑا آسان ہوتا ہے اب ایک چیز سامنے آئے گی ایک چیز نہیں آئے گی تو تھوڑا سا کنفیوزن موسیقی